موسیقی سابق وزیر داکلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پندرہ نومبر تک اب یا کبھی نہیں آر پار ہو جائے گا سابق وزیر داکلہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت قوم کو مبارک ہو اس سے زیادہ کیا آدم استحقام ہوگا جو آج ہے کہ وزیر آقوا کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی میں لوگ سڑکوں پر خود فیصلے کر رہے ہیں جبکہ بھوک افلاس اور بے روزگاری کسی کی کال کا انتظار نہیں کرے گی شیخ رشید احمد نے کہا کہ پندرہ نومبر تک اب یا کبھی نہیں آر پار ہو جائے گا عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی عقیدت وعید رام سے منائی جا رہی ہے ملک بھر میں گلیاں بازار سچ گئے کہیں موٹر سائیکل اور کار ریلی نکالی گئی تو کہیں کشتیوں اور اونٹوں کی ریلیوں سے اظہار عقیدت کیا گیا عید ملاد نبی پر اسلام آباد لاہور کرانچی پشاور کوئٹا اور ملتان سمیت شہر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جشن کا سما ہے شہروں میں گلیاں اور بازار بھی سچ گئے شہریوں نے گھروں میں سجاوٹ کر کے حضور پاک سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں بارہ ربیل اپر کے موقع پر اسلام آباد اور لاہور میں دن کا آگاس 21-21 توپوں کی سلامی سے ہوا پاک آرمی کے دستے نے فلک شاگان سنارے بھلند کیے مساجد سرکاری امارتوں مارکٹوں اور اہم امارتوں کو برکی کمکموں سے سجایا گیا ہے جبکہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے موڈل بھی تیار کیے گئے ہیں ملک بھر میں جلوس اور ناتیا محافل کا انکار بھی کیا جا رہا ہے بلوچستان کے ماہی گیروں نے ڈام کے کھلے سمندر میں کشتی ریلی کا انکار کیا آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا رسول اللہ کے نارے رگائے حیدر آباد میں اونٹ گاڑی پر بچوں کے جلوس نے سب کی توجہ حاصل کر لی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ ساگدار محنت رنگ لارہی ہے عمران خان کی تباہ کردہ معیشت واپس پٹری پر آ رہی ہے ساماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر سے جاری پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی روپے کا ڈالر کے مقابلے میں بہترین کارکت کی دکھانے والی ورڈ کرنسی بننا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے میں روپے کی قدر میں تین اشاریہ نو فیصد اضافہ ہفتے کے اچھتام پر ڈالر دو سو انیس اشاریہ بانوے ہو گیا ہے وزیر داکلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ عمران خان بارہ سے سترہ اکتوبر کے درمیان ناؤنگ مارچ کریں گے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ اسلام پر تصادم کرنا چاہتے ہیں جتھا کامیاب ہوا تو ہم بھی تین ماہ میں جتھے کی تیاری کریں گے آڈیو لیکس پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم ہاؤس کی لکڑ آڈیوز میں ایجنسی ملوث نہیں کمیٹی نے تحقیقات کی ہیں کہیں کافی حد تک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں وزیر خزانہ ساگدار نے کہا ہے کہ عمران خان کی لانگ بارچ کال کو سنجیدہ نہیں لے رہے میسا کے جمہوریت کی طرح میسا کے معاشد بھی ہونا چاہیے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے حکومت میں آتے ہی انتقامی کاروائیاں کی دوہزار اٹھارہ میں میرا پاسپورٹ کینسل کرنے کی کیا ضرورت تھی انہیں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے تھا اس حال کار نے کہا کہ اتحادی ان کے ساتھ تھے تو ٹھیک ہمارے پاس آئے تو گدار پی ٹی آئی کے پاس تجربہ اور پالیسی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اداروں کے خلاف الفاظ سب کے سامنے ہیں موسیقی